فرنڈز آف کشمیر نے امریکی شہر ڈیلیس میں کشمیر توجہ چاہتا ہے کہ انوان سے نوجوانوں میں تقریری مقابلہ منعقد کروایا احوال اس ریپورٹ میں قیاسل ٹیکسس کے شہر ڈیلیس میں فرنڈز آف کشمیر نے مقامی ہال میں کشمیر توجہ چاہتا ہے کہ انوان سے تقریری مقابلے کا احتمام کیا جس میں نوجوان طلبہ کی بڑی تعداد نے کشمیر کا مقدمہ موثر انداز میں پیش کیا مقابلے کی نظامت فرنڈز آف کشمیر کی چیر پرسن غزالہ حبیب نے کی تقریب میں اے پی پیک ڈیلس چپٹر کے ڈاکٹر آمیر قریشی زفر حیات محمد نصیر خان یونس اجاس اور فرقان حیدر رزوی سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی اور بھارتی مسلمان بھی شریک تھے اس موقع پر تقریری مقابلے کے ججز پینل میں شریک اور وائس آف ساؤت ایشیا کے سی ای او زاہد رانہ نے طلبہ کی قابشوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل بہت ذہین ہے یہ اپنی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں تو کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں اٹھایا جا سکتا ہے نوجوانوں کو کم از کم سال میں ایک بار کشمیر کے ایشو پر ایک خط وائٹ ہاؤس کو بھیجنا چاہیے دنیا چینج ہو چکی ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے میڈیا کا دور ہے اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کیجئے حقیقت میں زندگی گزارنے کا فن سکھائیے کل کو وہ آپ کا جو یہ قوز ہے وہ ریل ورلڈ میں لے کر جائیں گے تو اس کے لیے بچوں آپ کو آج کے اس پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بلیسنگ نیشن میں رہتے ہیں ایک بلیسنگ کنٹری میں رہتے ہیں جہاں فریڈم آف سپیچ ہے آپ جس جس ملک میں رہتے ہیں جہاں سے آئے ہیں وہاں ہنڈر پرسنٹ لی آپ کے لیے فریڈم آف سپیچ نہ ہو لیکن جہاں آپ رہتے ہیں وہاں فریڈم آف سپیچ ہے اپنے رول کو تھوڑا سا بڑھائیے کشمیر پر ریسرچ کیجئے کشمیر کے لیے کوشش کیجئے کہ کچھ فیکشن فگر آپ کے پاس آئیں کچھ نہیں تو سال میں ایک لیٹر تو بائٹ ہاؤس لکھ دیا کیجئے نوجوانوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ستر سالوں سے حل طلب ہے لیکن عالمی برادری نے اسے نظر انداز کر دیا ہے اگر اس تنازے کو سنجیدگی سے لیا جائے تو کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی مل سکتی ہے نوجوانوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا کہ مسلوم کشمیری آزادی چاہتے ہیں اور آزادی ان کا حق ہے ساری دنیا مل کر کشمیریوں کی آواز میں آواز ملائے تو مسئلہ کشمیر کا حل جلد ممکن ہو سکتا ہے دنیا مل شاید ہے میں سوڑ باس کے کوئی پوڑ پھر چاہتے ہیں ہمیں ہماریٰ کیا جنگونی قطاع کرنے کے لئے لوگی ہمیں کو تفہل کرلک سوڑی اپنیو قید کیا کشمیر دیوات ہے جوارب پر سشتر عن طرحی مجھے جو لوگوں سے فلقے پر وضانی چیروں اور مجھے صحتم ہے ان سکر کے لئے جو ریک Emily's سوڑی اپنیو جوانی کشمیر دیواری سوڑی ارادا جوانی زیادی کیسی کیا کشمی ش eggنی کیسی کیا کشمی کشمی کیسی مکا آمین کیسی کیا تو چیز کیسی چیز ہے چیز چیز اس موقع پر اپی پیک کے ڈاکٹر آمیر قریشوی نے طلبہ کی حاصلہ افزائی کی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا ہے نوجوان سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے کشمیر کا مقدمہ ساری دنیا کے سامنے موثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں اس موقع پر غزال حبیب نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل ناممکن نہیں اس مسئلے کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اگر عالمی طاقتیں کشمیری بہن بھائیوں کو اپنا سمجھیں تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت ممکن ہو جائے گا تقریری مقابلے میں ہائیکہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ دیگر طلبہ کو بھی شیرڈز اور انمات سے نوازا گیا